میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین السلام علی سیدی الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیك یا رسول اللہ و السلام علیکہ یا رسول اللہ و السلام علیکہ یا حبیب اللہ و السلام علیکہ یا حبیب اللہ و السلام علیکہ یا نبی اللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کٹس پدری سیلے کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے 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 پی بھی ہم آپ کو یاد کراتے ہیں اور اس کے علاوہ حدیث پاک بھی آپ کو یاد کراتے ہیں حدیث پاک کے ترجمے کو بھی یاد کراتے ہیں اور اسلامیک ہسٹری یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں جس پہ ہم مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سنتے ہیں تو پہلے بچوں اور کٹس پردری چینل کے ناظرین آئیے درود پاک کی فصیلت شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بیشتے رہتے ہیں اب بندی کی مرضی ہے کم پڑھئی اجادہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ میں درود پاک بھی پڑھتے رہنا چاہیے تو آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اپنے پرگرام میرا پیارا دین میں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث ایک پیاری حدیث اور آج کی حدیث پاک بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم پہلے سکرین پر دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناوں گا آج کی حدیث پاک ہے قول رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ہما جنتکا و نارک میں حدیث پاک کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ہما جنتکا و نارک ہما جنتکا و نارک جو کٹس پدری جانے کے ناظرین ہیں وہ اس حدیث پاک کے پچھڑ لے لیں میں اس کے ترجمے کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں اللہ پاک کے آخری نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ماباب تیری جنت اور دو سخیم جی پہلے ہر بھی مدی سپاک کو یاد کریں گے ہما جنتکا ہما جنتکا ہما ہما جنتکا 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 و نارکا ہما جنتکا و نارکا ہما جنتکا و نارکا ہما جنتکا و نارکا آخری بار حدیث پاک پڑھاؤں گا پھر آپ سے سننی ہے ماشاءاللہ حدیث پاک آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے ہما ہے پھر جنتوکا ہے پھر ناروکا ہے ٹھیک ہے ٹین ورڈز ہے پہلا ورڈ کیا ہے یہ آواز میں پہلا ورڈ کسرا ورڈ علی رضا بھائی سے سنتے ہیں ہما جنتوکا ونا رکا جی ہما جنتوکا ونا رکا جی باکر بھائی ہما جنتوکا ونا رکا ماشاءاللہ ہما جنتوکا ونا رکا اب اس کے ترجمے کو یاد کرتے ہیں اللہ پاکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماباپ تیری جنت اور دوزخ ہے جی کس کس کو یاد ہوگی ہے ترجمہ سعود بھائی نے سب سب پر آت اٹھا ہے جی سعود بھائی ماباپ تیری جنت اور دوزخ ہے ماباپ تیری جنت اور دوزخ ہے دوزخ یعنی جہنم ہے ماباپ تیری جنت اور دوزخ ہے جی علی رضا بھائی ماباپ تیری جنت اور دوزخ ہے ماشاءاللہ باکر بھائی سے سنتے ہیں ماباپ تیری جنت اور دوزخ ہے ماباپ تیری جنت اور دوزخ ہے جی بلال بھائی ماباپ تیری جنت اور دوزخ ہے ماشاءاللہ بلال بھائی کوشش کرتے اور سنا دیتے ہیں ماشاءاللہ بس تولی سی توجہ دینے کی بات ہوتی ہے دیکھیں حدیث پاک مشکل لگتی ہے نا جب ہمیں یاد دیو تو تب مشکل لگتی ہے جب یاد کر لیتے ہیں تو آسان لگتی ہے اس کا ترجمہ کو بھی آسان ہو جاتا ہے ہما جنتو کا ونا رکا ما باپ تیری جنت اور دوزک ہیں پوری حدیث پاک ترجمہ کے ساتھ ہما جنتو کا ترجمہ نہیں کون سنائے گا علی رضا بھائی سے سب سے پہلے سنواتا ہے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتو کا ونا رکا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما باپ تیری جنت اور دوزک ہیں ما باپ تیری جنت اور دوزک ہیں اب جی بلال بھائی سے سنواتا ہے ما جنتو کا ونا رکا جی ترجمہ ترجمہ ما باپ ما باپ تیری جنت اور دوزک ہے ما شاہ اللہ بلال بھائی نے بھی ترجمہ کو سنا دیا اور آدhiz پاک کو بھی عربی میں سنا دیا باکر بھائی سے لیتے ہیں ترجمہ ما جنتو کا مہلا رکا ما شاہ اللہ آدhiz پاک بھی سنا دی ترجمہ ما باپ اور ما باپ تیری ما باپ تیری جنت اور اور جہنم کو کیا کہتا ہے جہنم کو جہنم کو دوزق بھی کیا دے نا دوزق مہ باپ تیری جنت اور دوزق ہے مہ باپ تیری جنت اور دوزق ہے جی سعود بھائی حدیث پاک عربی میں بھی اردو میں بھی مہ جنت کا ونہ 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 رو کا آشہ اللہ جی درجہ مہ مہ باپ مہ باپ تیری دوزق اور جنت ہے مہ باپ تیری جنت اور دوزق ہے مہ شاہ اللہ سعود بھائی نے بھی سنا دیا اور یہاں پر جتنے بھی بچے موجود ہیں چاروں بچوں نے عربی میں بھی حدیث پاک کو یاد کر لیا ہے اور اردو میں بھی حدیث پاک کو یاد کر لیا ہے جو کٹس پندلی چینل کے ناجین ہیں وہ بھی سعودی سے پاک کو یاد کرنے کی کوشش کریں اس کے ترجمے کو بھی یاد کریں اور پیپر پر ہمیں حدیث پاک لیکن سینڈ کر دیں انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے پروگرامز میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اب مسوان بھائی سے سنتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کو سنیں گے ترجمہ جو ہم نے سنا نا کہ ماباب تیری جنت اور دوزخ ہے اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی سنیں گے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا جی عربی میں اور اردو میں ماشاءاللہ مسوان بھائی نبی سنا دی ہے اب یہ کس طرح ہے جنت اور دوزخ ماباب کس طرح ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب یہ سنتے ہیں پہلے 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 پہل جنت اور دوزہ خیل پیارے بچوں جو بچہ امی ابو کی عزت کرتا ہے ان کی ہر جائز بات مانتا ہے اور ان کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتا ہے اللہ پاک اس بچے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے جنت عطا فرما دیتا ہے جو ماں باپ کی عزت کرے ماں باپ کی بات مانے ماں باپ کی ہر جائز بات مانے اور ان کی نافرمانی سے بچے ان کی فرما برداری کرے ان کی کیا کرے فرما برداری کرے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو کیا ہوتا ہے اللہ پاک اس بچے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک اسے جنت عطا فرماتا ہے سبحان اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے اور وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے جو والدین کا فرما بردار ہے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ دنیا آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور جو شخص جو بچہ جو شخص امی ابو کی نافرمانی کرتا ہے ان کا دل دکھاتا ہے اور ان کی بات نہیں مانتا تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہم نے کیا سنا ترجمہ میں کہ ماں باپ تیری جنت اور دوزق ہیں اب جنت کس طرح ہے کہ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے ان کی بات مانیں گے ان کی نافرمانی سے بچیں گے ان کی فرما برداری کریں گے تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ پاک بھی ہم سے icus ہوگا ہمیں ماں باپ کی کیا کرنی ہے خدمت خدمت کرنی ہے ان کا دل نہیں دکھانا دل نہیں دکھانا ماں باپ کا دل بھی نہیں دکھانا اور انہیں برا بلا بھی نہیں کہنا ان کی بات ان کی بات بھی ماننی چاہیئے انشاءاللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں خوب خوب نکیاں بھی ملیں گے انشاءاللہ کاشاللہ پیارے بچو اور کٹسپدری چینل کے ناظرین آئیے اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ اپنے پہلے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث کے دوسرے مرحلے کی طرف پڑھتے ہیں جس میں ہم کٹس فنریچل کے ناظرین کی بیجی ہوئی پچرز دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے حدیث پاک لکھی ہوتی ہے ماشاءاللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث خیر الدوائی القرآن اس کا ترجمہ ہے بہترین دواء قرآن ہے بہترین دواء قرآن ہے قرآن پاک بھی ماشاءاللہ بنا لیں گی کوشش ہے اور بطول ہے کہاں سے یوپی ہنس ہے ماشاءاللہ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے آمین ماشاءاللہ مدنی قمت بھی بنایا ہے اور بہت پیاری حدیث پاک بھی نہیں کیا اللہ پاک آپ کو برکتے عطا فرمائے جی نیکس ماشاءاللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر دروش شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا یہ پچر آئی ہے گھوٹ کی سے اور جنرل بھیجی ہے ان کا نام ہے بنت نسیر اتاریہ ماشاءاللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدوائی القرآن بہترین دواء قرآن پاک ہے بہترین دواء قرآن پاک ہے ماشاءاللہ سمیرہ اتاریہ ہے گھوٹ کی سے باشااللہ ماشاءاللہ اچھے انداز باپنے حدیث پاک کو لکھا ہے ماشاءاللہ یہ پچر بھی گھوٹ کی سے اور دیدہ اتاریہ ہے ماشاءاللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث ترجمہ تکبر سے بچو گھوٹ کی سے تین پچر آگئی ماشاءاللہ اچھے انداز باپنے حدیث ترجمہ تکبر سے بچو ردہ اتاریہ ہے گھوٹ کی سے ماشاءاللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردہ ربی فی رد الوالدی ردہ ربی فی رد الوالدی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اپنے اتاری سے پاک کو لکھا ہے اور پھر اس کے ماشاءاللہ جو ہے پھول وغیرہ بھی ملائے ہیں منت نصیر اتاریہ ہے گھوٹ کی سے ماشاءاللہ حدیث نمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخل عبادہ الدعاء مخل عبادہ ترجمہ دعاء عبادت کا مغز ہے دعاء عبادت کا مغز ہے ماشاءاللہ ایک میری حدیث قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن ترجمہ ترجمہ لکھا ہے دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے دنیا مؤمن کے لیے آیت کھانا ہے مارا تاریہ ہے نوشرا کینٹ سے ماشاءاللہ مدری چینل کیٹس کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدوائی القرآن اس کا درجمہ ہے بہترین دوائی قرآن پاک ہے دوسری حدیث پاک بھی لکھی ہے یاکم والکذیبہ ترجمہ جھوڑ بولنے سے بچو جھوڑ بولنے سے بچو کنزہ اتاریہ ہے چکوال سے ماشاءاللہ نیکسٹ ماشاءاللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغدب اس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غصہ نہ کرو نام ان کا بنت رزوان اتاریہ ماشاءاللہ شہر بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ نیکسٹ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکم والکذیبہ ترجمہ جھوڑ بولنے سے بچو ماشاءاللہ بڑی پیاری پچھر آپ نے ہمیں سینڈ کی حدیث پاک بھی اچھے انداز بھی لکھی ہے سویرہ ہے بھورے والا سے ماشاءاللہ نیکسٹ ماشاءاللہ طلب العلمی فریدت علا کلی مسلم اس کا ترجمہ ہے علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے عروج فاطمہ ماشاءاللہ اور کہاں سے یہ کل ہر سے ہے ماشاءاللہ کٹس پدری چینل ہمارا مدری چینل بھی لکھا ہے ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کٹس پدری چینل کی ناظرین ہم نے کٹس پدری چینل کی ناظرین کی بھیجی ہوئی کچھ پچھرز دیکھی جس پہ انہوں نے حدیث پاک ملے کی بھی تھی اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمایا اور اللہ پاک آپ سب کو حدیث پاک لکھنے کی بھی برکتیں عطا فرمایا پیارے بچوں اور کٹس پدری چینل کی ناظرین یہاں پر حدیث پاک یاد بھی ہو گئی تھی اور ہم نے کٹس پدری چینل کی ناظرین کی پچھرز بھی دیکھ لیا یہ پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے سیگمین تھی طرح بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کیا نام ہے کلام 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 سیگمنٹ میں ہم بہت پیارا کلام بھی سنیں گے ہمارے ساتھ مسوان بھائی موجود ہے تو دیکھتے ہیں مسوان بھائی کون سا کلام دیار کر کے لائے ہے جی مسوان بھائی السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ کیسے مسوان بھائی آپ الحمدللہ رب العالم مالاگ ماشاءاللہ مسوان بھائی کون سا کلام ہے بلالو پھر مجھے مدینے میں مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ سلام کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے سر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے سر مدینے میں مدینے میں سلام شوق کہنا جیوں میرا پھر رو رو کر سلام شوق کہنا جیوں میرا مدینے 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 مشابہ مدینے 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 قوم lightning مدینے مدین ہ مدینر من ایک دن سرور مدینہ میں بولائے گے تو نے بھی ایک دن سرور مدینہ میں مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ دل کے اندر کو دلے مزدر مدینہ میں مدینہ دل کے اندر کو دلے مزدر مدینہ میں نہ دولت دے نہ سربت دے مجھے بس یہ ساتت دے نہ دولت دے نہ سربت دے مجھے بس یہ ساتت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینہ میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینہ میں مدینہ مدینہ اس لیے آتار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتار جانو دل سے ہے پیارا مجھے بس یہ ساتت دے کی رہتے ہیں میرے آمان میرے سرور مدینہ میں کی رہتے ہیں میرے آمان میرے سرور مدینہ میں پیتھر رونا ہوا تیری در پر مدینے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتی عطا فرمائے آئیے کشناری بھی رکھاتے ہیں محمد مصطفی اچھے آخری نبی احمد مجتبا اچھے آخری نبی ساہے ہر دوسرا ہے ہمارہ نظریہ حقید صحابہ کا اقید اہلِ بیت کا اویہ کا نظریہ سب سے آخری نبی ماشاءاللہ پیارے پچھو اور کٹس پدری چینل کے نازین ہم نے اپنا سیگمنٹ شامل کیا کلام ہمارا پیلا سیگمنٹ کون سا تھا ایک پیاری حدیث ایک سیگمنٹ کون سا تھا ایک کلاب اب تیسرا سیگمنٹ کس کس کو پتا کہ کون سا ہونے والا ہے کون سا ہونے والا ہے جی پتا ہے دین کی پیاری بات ہے ماشاءاللہ دین کی پیاری بات ہے ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری بات ہے میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیاری بچو ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں پیاری باتیں ابھی ہم نے سنی ہے پیاری بچو اور گٹس بدری چینل کے ناظرین دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنا چاہیے ابھی ہم نے حدیث اپا کیا یاد کی تھی جی علی رضا ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں جی سعود بھائی ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں جی ہم نے حدیث اپا کیا یاد کی تھی ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں ابھی دین کی پیاری باتیں جو ہم سن رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ ایک بات یہ بھی ہے دین کی پیاری باتوں میں سے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنا چاہیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے پہرے بچوں امی ابو کو خوش رکھنے کے لیے ان کی جائز بات ماننی چاہیے ان کی جائز بات ماننی چاہیے اور ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے کس کس کو پتا ہے کہ نافرمانی کیا ہوتا ہے جی علی رضا بھائی صلت میں ماں باپ کا کہنا نہ ماننا ان کی باتوں پر عمل لگنا نافرمانی کیا ہوتی ہے ماں باپ کا کہنا نہ ماننا ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا اور فرما برداری کیا ہوتی ہے سعود بھائی بات نہیں سنے اور نہ الٹے سیدھے کاموں میں جو بولیں وہ نہیں کریں دوسرے کام کریں تو یہ نافرمانی ہوتی ہے فرما برداری کیا ہوتی ہے علی رضی بھائی ماں باپ کا کہنا ماننا جو وہ کہیں اس پر عمل کرنا جی جو وہ کہیں اس پر عمل کرنا یہ ان کی فرما برداری ہوتی ہے پہرے بچوں امی ابو کو خوش رکھنے کے لئے ان کی جائز بات ماننی چاہیے اور ان کی فرما برداری کرنی چاہیے ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اس سے اللہ پاک خوش ہوگا اللہ حبیث پاک کے سیکمٹ میں بھی یہ سناتا ہے کہ اللہ پاک خوش ہوگا اگر ہم والدین کے خدمت کریں گے ان کی فرما برداری کریں گے ان کی بات مانیں گے تو کیا ہوگا اللہ پاک خوش ہوگا اللہ پاک خوش ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بہت ساری سکسس ملیں گی ہمیں بہت ساری کامیابیاں ملیں گی سکسس ملیں گی ہمیں اللہ پاک ہمیں پیرنٹس کی فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے شبان اللہ آمین بھی بول دیں آمین فرما برداری کیا ہوتی ہے ان کی بات ماننا ان کی بات ماننا بات ماننا اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ماننا انہیں خوش رکھنا یہ بھی دین کی پیاری بات ہے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں پیرنٹس کی حوالے سے جی کیا سنا ہم نے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بابا ابی امبو کو خوش رکھنا چاہیے ان کی بات بات نہیں چاہیے بس یہ ایک بات خوش رکھنا چاہیے اب ایک بات ان سے لیتے ہیں بلال بھائی سے اور امی کو خوش کرنا چاہیے ہمیں ابو کو بھی خوش کرنا چاہیے missz union کہے پرoudTh口 پیاری باتیں پیاری باتیں پی سلی اب پیارے نبی صلالתחinki پیاری سنت بھی سنیں گے کہ ہماری سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین 겁니다 ہمارا پیارا دین جب سوتے ہیں ایک تو سونا گوڑلا ہوتا ہے ایک جب ہم سوتے ہیں تو سونا کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہے بولنا کیسے ہے بولنا بلانے کیسے ہے اسی بارے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے لیکن یہ ساری باتیں ایک دن میں سنے سے سننےaf ہیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا پیار دین ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے ہمارا پیار دین ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے اگر آپ شروع کرے تو ہمارا پرگرام ختم ہو جائے گا لیکن باتیں تینی ساری ہیں ہمارا پیار دین ہمیں ہر مرحلے میں ہر ہماری بات میں رہنمائی فرماتا ہے پہلے پچھو اس لیے ہم اس سیگمنٹ میں ایک پیاری سی سنت سیکھتے ہیں اور آتھ جو سنت ہم سیکھیں گے کھانا کھانے سے ریلیٹڈ ہے کھانا کھانے سے ریلیٹڈ ہے یعنی کھانا کھانے کے عوالے سے ہم سنیں گے پیاری بچو جب بھی کھانا کھائیں چاہے گھر پر ہوں بازار میں ہوں شادی میں ہوں یا پھر کسی دوست کے گھر پر ہوں کھانا 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 ہے گھر میں ہوں چاہے گھر میں ہو کھانا کھا رہے ہیں اور چاہے بازار میں ہوں بازار میں کھانا کھا رہے ہیں کہ شادی میں ہو، شادی میں بھی کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یا پھر کسی دوست کے گھر پر ہوں کسی رشتدار کے گھر پر ہوں ہمیں بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت بنانی چاہیے ہمیں法انی بیٹھ کر کھانا کھانی کی ح телеф ہمیں بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت بنانی چاہیے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر کھانے کا ارشاد فرمایا ہے ہمیں بیٹھ کر کھانا کھانے کا ارشاد فرمایا ہے لیکن بعض بچے کھانا بیٹھ کر نہیں کھاتے بعض بچے کھانا بیٹھ کر نہیں کھاتے ہی کھاتے ہیں انہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بیٹھ کر کھانا کھانے کے میڈیکلی فائدے بھی ہیں بیٹھ کر کھانا کھانے کے میڈیکلی فائدے بھی ہیں یعنی ہم اگر بیٹھ کر کھانا کھانے ہیں تو ہمیں نیت کیا رکھنی ہے سنت کی سنت کی نیت رکھنی ہے نا بھائی کسی اس کی نیت رکھنی ہے سنت کی سنت پر عمل ہو اس نیت سے ہم نے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے اور جب بیٹھ کر کھائیں گے تو سعود بائیس کے سائنسی فائدے بھی ہیں بہت سارے سائنسی فائدے بھی ہیں اللہ پاک ہمیں سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیتو پہر بچوں آئیے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیجومن کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلام اور سائنس میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرے بچوں ہمارا سیجومن ہے اسلام اور سائنس جی پہر بچوں ہمارا پیارا پیارا دین دین اسلام ایک سچا پیارا اور کامل دین ہے کامل یعنی مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مکمل لہنمائی فرماتا ہے ہمیں اپنی لائف گزارنے کا پورا طریقہ سکھاتا ہے پورا طریقہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے سونے اٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے ہر چیز کے ہمیں عذاب اور سنتیں سکھاتا ہے ہر چیز کے ہمیں عذاب اور سنتیں سکھاتا ہے ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ہمیں کس طرح کھانا ہے کس طرح پینا ہے کس طرح چلنا ہے کس طرح بیٹنا ہے کس طرح سونا ہے کس طرح اٹھنا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں آداب اور سنتیں سکھاتا ہے آج ہم ٹکنوں کے اوپر پائنچے رکھنے کے حوالے سے سنیں گے کس حوالے سے ٹکنوں کے اوپر پائنچے رکھنے ٹکنیں کہاں پر ہوتے ہیں پاؤں میں ہوتے ہیں جی کہاں پر candidاز بھائی ٹکنیں یہاں پر ہوتے ہیں تو اب ہمیں شلوار کا پائنچہ ٹکنوں سے اوپر رکھنا ہے ٹکنوں سے پر رکھنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیارے بچوں ٹکنوں سے اوپر پانچے رکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بس بس اتنا اوپر نہیں کرنا صرف ٹکنوں سے اوپر کرنا بلکہ ہمیں ٹکنوں سے اوپر پانچہ رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سوالے سے جو ریسرچ ہوئی ہے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے امریکہ میں کہا پر امریکہ میں انسانی صحت کے مطالق کی گئی ایک تحقیق میں کہا گیا کہ لباس کو ٹکنوں سے اوپر لٹکاؤ ایسا کرنے سے ٹکنوں میں ورم جگر کے اندرونی ورم سوجن اور پاگلپن سے حفاظت رہتی ہے سوجن سے بھی حفاظت رہتی ہے اور پاگلپن سے بھی حفاظت رہتی ہے کیونکہ بعض شریانیں اور رگیں یعنی مینز ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہوا اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بعض رگیں ایسی ہوتی ہیں شریعانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہوا اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر یہ نہ ملے یعنی ہوا بھی نہ ملے تو بیماریاں لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بیماریاں لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو سنت میں ہی ہمارے لئے فائدہ ہے سنت کیا ہے کہ ٹکنوں سے اوپر پائنچے کو رکھیں جی ٹکنوں سے اوپر پائنچے رکھنا ہے اب بعض بچے کیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے پائنچے جو ہے ٹکنوں سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں مسوان بھائی ٹکنوں سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے میڈیکلی بھی نقصان آتے ہیں اور پھر سنت پر بھی عمل نہیں ہو رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کیا کرنا ہے سنت پر عمل کرنا ہے سنت پر عمل کرنا ہے اور ٹکنوں سے اوپر پائنچے رکھنا ہے ہمارے پیارے امیرے سنت بھی ہمیں بار ہاں اس کی ترقیب دلا دیں کہ ٹکڑوں سے اوپر ہمیں پائنچے رکھنا ہے انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی میڈیکلی فائدے بھی نصیب ہوں گے اور پھر سنت کی تو اپنی برکتیں سنت کے اپنے فائدے ہیں پیارے بچے ہو ارکٹس مدری شائل کے نازیں آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں پر انشاءاللہ اگلے سائپن کی طرف بڑھیں گے ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ علی جنتی جنتی جاری ارانے نبی جنتی جنتی سر دیپ اور امر جنتی جنتی والدینے نبی جنتی جنتی آمین ویہاکو ماشااللہ کیا نام تھا ان کا جی کیا نام تھا اسٹیڈ آسان تھا ان کا نام کراچی سے تھے ماشااللہ آپ نے نعرے لگائے جی نیکس کال میرا نام شاہ زمانت تاری ہے میں شاہ پرجانیا سے عرض کر رہا ہوں صدر کا دین سانی ہے میرے شجی کے اکبر کی خلافت بین سانی ہے میرے شجی کے اکبر کی نبی کی زندگی میں ہی امامت جسرن امت کی امامت بین سانی ہے میرے شجی کے اکبر کی جواد اللہ اکھئی رہا ماشااللہ ماشااللہ کیا نام تھا ان کا مل گئے اتاریا شاہ زمان اتاری شاہ پرجانیا سے ماشااللہ بہت پیار آپ نے من کبتے صدیق اکبر کا ایک شیر سنایا اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی نیکس کال پاتی مات اڑیا بین چانب آسے میں آجاب کو کلاں سنام گی ہر صحابی نبی جنتی جنتی چوری آرانے نبی جنتی جنتی سب صحابی آت بھی جنتی جنتی اصحاب و اہلِ بیت برقربہ ہماری جان فیدہ کا روحیہ صدیق فیدہ کا نفیہ عمر فیدہ کا عینیہ عثمان فیدہ کا قلبیہ حیدر اصحاب و اہلِ بیت برقربہ ہماری جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون تھی کہاں سے تھی بات مات تاریہ بات مات تاریہ تھی منچن آباد سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری آپ نے منکبت سنائی منکبت کس کی تھی صحابہ کی منکبت تھی صحابہ کی منکبت تھی اور نعرے بھی تھی مہر صحابی نبی جنتی 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 جی نیکس کال میں ہوں گنام محمد التاری اور میں ہوں احمد یانت تاری ہم دنوں بھائی ہیں تو انساء شریف سے ماشاءاللہ ہمیں کراپ سنائیں گے نام نبی سے پیار ہیں دل سے اقرار ہے نام نبی سے پیار ہے دل سے اقرار ہے آنکھوں کا تارا نام محمد دل سے اقرار ہے دل سے اقرار ہے نام محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 غلام احمد اور احمد غلام احمد اور احمد یان بیتی توسا شریف سے ماشاءاللہ نیکس کال ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا صدقہ ہے اور صدقہ ایک تم نے کی ہے میرے پیارہ دین زندہ بات جزا کاللہ خیرہ ماشاءاللہ صدقہ ایک دیکھئے گھوڑ سے سننا ہے باکر بھائی آپ نے بھی سعود بھائی آپ نے بھی صدقہ ایک دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچے اور کٹس پدری چیل کے نازمی اب اپنے پرگرام کا آگے پڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمن ہی طرف بڑھتے ہیں کون کون سے سیگمن ہو چکے ہمارے ایک پیاری حدیث ہو گیا اور کلام ہو گیا اس کے علاوہ پیارے نبی کی پیاری سنت بھی ہو گیا اسلام اور سائز بھی ہو گیا دین کی پیاری باتیں بھی ہو گیا اب اگلے سیگمن ہی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم کال یاد کریں گے سیگمن کا نام ہے کال یاد کریں سیگمن کا نام ہے کال یاد کریں میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچے ہمارا سیگمن ہے کال یاد کریں جی کال یاد کرتے ہیں اور ایک بہت ہی پیارے بزرگ کا یہ کال ہوتا ہے آج ہم کال بھی سنیں گے کال کو یاد بھی کریں گے اور پھر یہ بھی سنیں گے کن کا ہے پیارے بچے کال ہے انسان کو اپنے عیب نظر آنا انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ پاک کے فضل و کرم کی نشانی ہے میں دوبارہ کال پڑھ دیتا ہوں انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ پاک کے فضل و کرم کی نشانی ہے اس کال کو بھی یاد کریں گے لیکن پہلے سنتے ہیں کہ کال کن کا ہے پہرے بچو یہ کال حضرت شاہ رکھنے عالم رحمت اللہ علیہ کا ہے پہرے بچو آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ملتان میں ہے کان ہے؟ ملتان میں جی ماشاءاللہ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف پاکستان کے شہر ملتان شریف میں ہے پہلے بچوں آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بادرشات فرمائی کیا فرمایا اس کی رین پر بھی آپ کول دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ پاک فضل و کرم کی نشانی ہے انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ پاک فضل و کرم کی نشانی ہے نشانی ہے پہلے بچوں جب ہمیں کوئی ہماری کوئی خامی خامی کا مطلب خامی یا کوئی عیب وغیرہ جب ہمیں کوئی ہماری خامی یعنی برائی ایک ہوتا ہے خامی ہوتی ہے اور خوبی ہوتا ہے خوبی کا مطلب پتہ ہے نا خوبی تو مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایبیلیٹی اور خامی کیا ہوتا ہے ڈس ایبیلیٹی یعنی پھر اس سے کہتے ہیں خامی کو کیا کہیں گے عیب وغیرہ کہیں گے جب ہمیں کوئی ہماری کوئی خامی یا عیب بتائے تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ ہمیں اپنی اس خامی اور عیب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب کول کو یاد کرتے ہیں انسان کو اپنے عیب نظر آنا انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ پاک کے فضل و کرم کی نشانی ہے انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ پاک کے فضل و کرم کی نشانی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم کی نشانی ہے جی پہلے اللہ پاک کے ہے پھر فضل و کرم کی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم کی نشانی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم کی نشانی ہے سعود بھائی انسان کو اپنے اہب نظرانہ اللہ پاک کے حضل و کرم کی نشانی ہے انسان کو اپنے اہب نظرانہ اللہ پاک کے حضل و کرم کی نشانی ہے پہلے بچو اور کٹس پدری شہل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے کال یاد کریں کال یاد کریں ہمارا سیگمنٹ تھا کال بھی ہم نے یاد کر دیا ہم نے یہ بھی سل دیا کہ یہ کال کن کا ہے تو پہلے بچو آئیے سیگمنٹ کو پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کراماتِ صحابہ میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیاری بچیوں ہمارا سیگمنٹ ہے کراماتِ صحابہ کراماتِ صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے کراماتِ صحابہ میں ہم کرامات سنتے ہیں ایک بہت پیارے صحابی کی اور آج ہم جن صحابی کی کرامات سنیں گے ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کرامت یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی کام جو نورمل انسان میں انسان کرے possible نہ ہو اگر وہ اللہ پاک کے کسی ولی سے یا صحابی سے ظاہر ہو تو وہ کیا ہوتی ہے کرامت ہوتی ہے صحابی کی بھی کرامت ہوتی ہے ولی کی بھی کرامت ہوتی ہے یعنی اولیاء کی بھی کرامت ہوتی ہے پیارے بچو ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کہیں جا رہے تھے آپ کا ایک مہمان بھی آپ کے ساتھ تھا آپ کے ساتھ ہی جا رہا تھا راستے میں ایک جگہ جنگل سے گزر ہوا وہاں ہرن اور پرندے تھے وہاں ہرن اور پرندے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مہمان نوازی کا مطلب جی علی رضا بھائی کیا ہوتا ہے مہمان نوازی کا مطلب مہمان کو ویلکم کرنا یہ بھی آ جاتا ہے اس کے معنی میں اور مہمان کی خدمت کرنا مہمان ہے نا بھائی تو ہمیں جو ہے مہمان کی مہمان نوازی بھی کرنی چاہیے اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے چنانچہ آپ نے ہرن اور پرندوں کو پکار کر فرمایا اے ہرنیوں اے پرندوں تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے میں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اب کون کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اور کن سے کہہ رہے ہیں جانوروں سے کہہ رہے ہیں پرندہ ہماری بات سن سکتے ہیں انہیں سکتے ہیں سنیں گے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا پھر وہ جواب دیں گے نہیں دے سکتے ہیں ہم بات کریں گے اردو میں ہم بات کریں گے پرندوں کو سمجھ آئے گا نہیں آئے گا اور اگر کوئی جانور ہے جیسے یہاں پر کون ہے ہرن ہے یہاں پر تو اب کسی جانور کو ہماری بات سمجھ آئے گی نہیں آپ بلی سے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ وہ آپ کے پاس آئے گی نہیں آئے گی نا جی تو اب جانوروں کو بات سمجھ نہیں آتی لیکن یہ کون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضور کے صحابی ہیں تو اب ان کی بات تو جانور بھی سنتے ہیں پرندے بھی سنتے اور پھر اس کو سمجھ بھی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پکارا پکار کر فرمایا اے ہنیوں اے پرندوں تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آجائے میں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے جو آپ کے ساتھ مہمان تھے نا ان کی مہمان نوازی کرنی ہے سبحان اللہ صحابی رسول حضرت سلمان فرسی رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو ایک موٹا تازہ ہرن اور ایک پرندہ گردن جھکائے عدب سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے سبحان اللہ ایک موٹا ہرن آگیا ایک ہرن بھی آگیا ایک پرندہ بھی آگیا اور سر جھکا کے آگیا سر جھکا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے سبحان اللہ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص پڑا حیران ہوا اور اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی زبان سے کیا نکلا سبحان اللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ اگر ہم کسی جانور کو بولیں گے کسی پرندوں کو بولیں گے وہ ہماری بات نہیں سمجھ سکے گا لیکن یہ کرامت کرامت کیا ہوتی ہے جو اگر کسی عام آدمی سے جو کام پوسیبل نہ ہو اگر وہ اللہ پاک کے بلی سے ہو جائے تو وہ کرامت ہوتی ہے سبحان اللہ جو پہرے بچوں اور کٹس mantenerی چیلنگ کے ناظرین اپنے کرامت بھی سنیں تو آئیے اپنے پرگیم میرا پیارا دین کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامیک ہیسٹری میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیاری بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے اسلامیک علی رضا بھائی کونسا سیگمنٹ ہے ہمارا اسلامیک ہیسٹری جی ساؤد بھائی کونسا سیگمنٹ ہے اسلامیک ہیسٹری سیگمنٹ ہے یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں پہرے بچوں آج ہم جن نبی علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام ہم نے پچھلے ویک بھی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا پہرے بچوں ہم حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سن رہے تھے آگے کیا ہوا یہ اب سنیں گے پہرے بچوں حضرت صالح علیہ السلام نے اس مورزے والی اٹنی کے بارے میں فرمایا تھا موجزے والی اونٹنی آئی تھی نا بھائی انہوں نے کیا کہا تھا قبیلے والوں نے کہ آپ ایک اس پہاڑ کے پتر میں سے ایک اونٹنی نکالیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے پھر جب ایسا ہوا تھا کہ اونٹنی آ گئی تھی تو قبیلے کا جو سردار تھا اور کچھ لوگ اس کے جو قریبی خاص لوگ تھے وہ ایمان لے آئی تھے لیکن باقی قبیلے کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے پہلے پچے ہوتا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اس موجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ پاک کی زمین میں کھائے اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا نہ مارنا نہ بھگانا اور نہ قتل کرنا کیا فرمایا آپ نے اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا مارنا بھی نہیں بری نیت سے جو ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا بھگانا بھی نہیں قتل بھی نہیں کرنا اور اسے اللہ پاک کی زمین پر چھوڑ دو تاکہ اللہ پاک کی زمین سے کھائے ٹھیک ہے تو اب ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے آگے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا یعنی اگر ایسا نہ کیا تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا اگر ایسا کیا کہ تم نے اس کو بھگایا اسے تم نے مارا اسے تم نے قتل کرنے کی نیت سے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا تمہیں اللہ پاک کا دردناک عذاب پکڑ لے گا یعنی اللہ پاک تمہیں عذاب اور اس کی سزا دے گا یعنی اس کام کی باکر بھائی کیا دے گا سزا دے گا اللہ اکبر ایک دن قبیلے کے لوگ پانی پیتے تھے اور ایک دن سارا پانی وہ اوٹنی پی جاتی تھی ایک دن سارے قبیلے کے لوگ پانی پیتے تھے اور پھر اگلے دن کیا ہوتا تھا وہ سارا پانی وہ اوٹنی پی جاتی تھی کچھ لوگ اس اوٹنی سے پریشان تھے کچھ لوگ کیا تھے بلال بھائی اس اوٹنی سے پریشان تھے تو وہ شخص اس اوٹنی کی تلاش میں نکلے تاکہ اسے زباہ کر دیں اسے کیا کرے زباہ کر دیں یعنی اس کا قتل کر دیں اور ایک جگہ اوٹنی مل گئی ایک جگہ کیا وہ اوٹنی مل گئی دھونڈ رہتا ہے وہ اوٹنی کو تلاش کرنے کی نیت سے نکلے تھے تاکہ اسے زباہ کر دیں ایک جگہ کیا ہوا کہ وہ اٹنی مل گئی تو ان میں سے ایک نے اٹنی کو زباہ کیا اور دوسرے نے اس کی ہیلپ کی ایک نے اٹنی کو کیا کیا زباہ کیا اور دوسرے نے کیا کیا اس کی ہیلپ کی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان نہیں مارا انہوں نے کیا کہا تھا کہ اسے قتل نہ کرنا اسے مارنا نہیں اسے بھگانا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو بہت بڑا کام کر دیا انہوں نے کیا کیا کہ اس موجزے والی اٹنی کا قتل ہی کر دیا انہوں نے قتل ہی کر دیا ایک بندے نے قتل کیا اور دوسرے بندے نے کیا کیا جی یہ اس لیے کہتے ہیں کہ برے کام میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے برے کام میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے تو اب ہوا کیا کہ اس ایک بندے نے اس اوٹنی کو زبا کیا اور دوسرے نے اس کی ہیلپ کی اور باقی سب لوگ اوٹنی کو زبا کرنے پر راضی یعنی ایگری تھے باقی سارے لوگ جتنے ان کے ساتھ تھے وہ سب اوٹنی کو زباہ کرنے پر اگری تھے راضی تھے جب ان لوگوں نے اوٹنی کو زباہ کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام سے بیعت بھی کرتے ہوئے کہنے لگے اے صالح اگر آپ رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے آپ ہمیں ڈراتے تھے جس سے آپ ہمیں ڈراتے تھے کیا کہا اگر آپ رسول ہو تو کیا کرو ہم پر وہ عذاب لاؤ جس سے آپ ہمیں ڈراتے تھے انہوں نے بدھ کے دن اوٹنی کو مارا تھا ملال بھائی کس دن؟ بوتھ کے دن جی دن آپ نے یاد رکھنا ہے کس دن مارا تھا اوٹنی کو؟ بوتھ کے دن انہوں نے اوٹنی کو مارا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں تین دن یعنی جمعہ تک یعنی جمعہ تک جو کچھ دنیا کا عیس کرنا ہے کر لو یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے تمہیں وہ کر لو دنیا کا عیس کر لو ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا یعنی دن بھی بتا دیا ہفتے کے دن پر عذاب آ جائے گا اوٹنی کو کب مارا تھا؟ بوتھ کے دن جی بوتھ کے دن بیعت بھی کس دن کی تھی؟ بوتھ کے دن اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عذاب لیاؤ تو اب عذاب کب آئے گا کیا فرمایا آپ نے؟ ہفتے کے دن یعنی تین دن رک جاؤ جمعہ تک جو تم اپنے گھر میں عیس کرنا ہے جو سکون سے زندگی گزارنی ہے تین دن تک کی وہ گزار لو پھر اس کے بعد اللہ پاک کا تم پر ہفتے کے دن پر عذاب آ جائے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے یعنی یلو ہو جائیں گے پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے پہلے دن کیا ہوگا؟ تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے دوسرے دن رڈ ہو جائیں گے دوسرے دن لال ہو جائیں گے رڈ ہو جائیں گے تیسرے دن بلیک ہو جائیں گے دن پیلا پہلے دن چہرے پیلے ہو جائیں گے کیا فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی عذاب کی کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے دوسرے دن ریڈ ہو جائیں گے اور تیسرے دن کیا ہوگا بلیک بلیک تمہارے چہرے ہو جائیں گے پیارے بچوں وہ بہت برے لوگ تھے وہ بہت برے لوگ تھے جنہوں نے پہلے تو اللہ پاک کے نبی کی اونی کو زوا کیا پھر حضرت صلی علیہ السلام کی بہت بھی کی یعنی ان کی بات بھی نہیں مانی ان کی اوٹنی کو زباہ بھی کر دیا قتل بھی کر دیا اور پھر ان کی بے حد بھی بھی کی ان کی شان میں غستاخی کی ان کی شان میں غستاخی کی غستاخی کی پیارے بچوں اب دیکھیں یہ نے کتنی بری سزا ملی انہیں کتنی بری سزا ملی جیسا حضرت صلی علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور پھر اتوار کے دل دوپہر کے قریب خطرناک آواز آئی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے جس سے ان کے جگر پھٹ گئے جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ سب وہی پر ہی ختم ہو گئے وہ سب وہی پر جی ختم ہو گئے پھر سکھ زلزلہ یعنی ارد کو ہی کہا گیا اور کیونکہ حضرت صلی علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی ہے اللہ پاک کے پیارے نبی ہے اور اللہ پاک اپنے نبیوں اور اپنے پیارے بندوں کو سیف رکھتا ہے اللہ پاک اپنے نبیوں کو اپنے پیارے بندوں کو سیف رکھتا ہے محفوظ رکھتا ہے حضرت صلی علیہ السلام اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے تھے یعنی جو آپ پر حیمان لائے تھے کبی نہیں کر کچھ لوگ آپ پر حیمان لائے تھے تو ان کے ساتھ وہ جنگل کے قریب چلے گئے عذاب آنے سے پہلے ہی اور ان سب لوگوں کی دیت کے بعد وہاں سے مکہ شریف چلے گئے ان سب کی دیت کے بعد وہاں سے مکہ شریف چلے گئے یہ اللہ اکبر یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونی کا واقعہ ان کے قبیلے والوں کا ان کی قوم کا واقعہ کہ کس طرح دردناک ان پر عذاب آیا بہر بچوں اور کٹس مدری سہل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پرگیم بھی اپنے اختیار تک پہنچا پسنے ملکات ہوگی ہماری اگلی اپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ اپنا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی وسلم دیکھتے رہیے کیٹ بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا